چار مہینے سے اوپر ہو گیا ہے ہندوستان کا آرمی کرفیو چل رہا ہے لوگ بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کے شہید ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو اس وقت ہیں ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے آپ سب کی قیادت حریت رہنما جتنے بھی ہیں خاص طور پر یاسین صاحب کو تہار کی ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے ڈیتھ ٹرائل ان کا کھولا ہوا ہے جھوٹے مقدمے کیوں ہیں آسیہ اندرابی جھیل میں ہیں سعید علی گنانی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں میروائی صاحب ہاؤس اریسٹڈ ہیں ساری قوم کو ختم کیا جا رہا ہے بھوکے پیاسے ان کو بلٹ سے چھلنی کیا جا رہا ہے اغواہ کیا جا رہا ہے آپ کی بیٹیوں بہنوں کی وہاں پہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں وہاں پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے لوگ کی آواز نہیں کوئی سن سکتا اس سے بڑھ کے اور کیا کربلا ہوگا میں اس سال کے ہیومن رائٹس ڈے ٹین دیسمبر پہ ساری قوم پاکستانی قوم سے اپیل کرتی ہوں کہ میں آپ کی بیٹی آپ کی بہن ہوں جس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے کشمیر کی آزادی کے لیے میں سڑکوں پہ ہر جگہ نکلتی ہوں کشمیر کی آزادی کے لیے آپ سب کے وہ بہن بھائی ہیں اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ ہماری آواز بنے ہماری حق خدرادیت کی آواز بنے اور کشمیریوں کو آزاد کر رہا ہے ہندوستان کی بربریت سے اور کب اور کتنا ظلم ہم سہیں گے اور کب تک ہم سہتے رہیں گے آپ لوگ کو میں اپیل کرتی ہوں کہ کل دس دیسمبر کو صبح دس بجے جنہ ایو اسلامباد سے ایک پرامن ریلی ہم کشمیریوں کے حق خدرادیت اور ہیومن رائٹس کی نکالیں گے آپ سب لوگ آئے ہیں وہاں پہ اور یہ ہم اختتام اس کا ڈی چاک سے فورن آفیس تک کریں گے آپ سب کا ساتھ چاہیے مجھے پاکستانی ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں کا سب کا مکمل ساتھ اور آواز چاہیے آپ لوگ کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر ہی ہم لوگ کشمیریوں کو آزادی دلواز سکتے ہیں اب یہ آپ کا وقت ہے کہ آپ اپنی محبت اپنی سولیڈاریٹی کشمیریوں کے ساتھ دکھائیں موسیقی